وہ سکتا ہے کہ آپ ہی رنگ کارنی بچھا ہے امدے خراب لکھنے بڑھ یہ جسم میں زہر پیل جائے گا اور حریم کر سے ہی کچھو خطر والی بات ہے ناسو سا ٹراما سیریل خمار کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ لائبہ اور شیخ قرقان تو پلکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ حریم کے گھر سے جائیں لیکن کہکشا بیگم کی تو دلی مراد یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ حریم پر گھر چھوڑ دے اور اسی لئے فائز اپنے ماں باپ اور بہن کو لے کر حریم کے گھر سے چلا جاتا ہے کہکشا بیگم کے دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ہے کہ فائز بہت جد حریم کو طلاق دے دے گا اور اگر فائز نے حریم کو طلاق نہ بھی دی تو حریم خود ہی فائز سے طلاق لے لے گی فائز اپنی تمام فیملی کو لے کر ایک قرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور اپنے باپ شیخ فرکان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے جوب مل چکی ہے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارا برا وقت تھا اور اب ہمارا برا وقت گزر چکا ہے فائز اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پل تو نہیں ہوگی لیکن آپ کا بیٹا اس قابل تو بن ہی چکا ہے کہ وہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے شیخ فرکان یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے حریم کے ساتھ بہت ذاتی کی ہے اور اگر فائز نے حریم کو تلاق دے دی تو یہ حریم کے ساتھ بہت زیادہ ذاتی ہو جائے گی اسی لیے شیخ فرکان فائز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم اور حریم دوبارہ سے ایک ہو جاؤ اپنے باپ کی یہ بات سننے کے بعد فائز چونک جاتا ہے کہ شیخ فرکان تو اس شادی کے بہت خلاف تھے جنہوں نے یہ تک کہا تھا کہ تم نے حریم سے شادی تو کر لی ہے اور اب تمہارے اور حریم کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے حسنہ بھی ناصر کی حقیقت سے واقف ہو چکی ہے وہ یہ اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے کہ ناصر ایک بہت بڑا بلیک میلر ہے اور اس کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ اس نے ناجائز طریقے سے کمایا ہے اس نے حریم کو بلیک میل کرنے کے بعد یہ سارا پیسہ کمایا تھا حسنہ کو تو ناصر پر شدد غصہ آ رہا ہوتا ہے ناصر نے اس سے جھوٹ بولا ہے اور اس کی زندگی برباد کی ہے اس لیے وہ ناصر سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور حسنہ بھی ناصر کے ساتھ وہی کچھ کرنے والی ہے جو اس نے حریم کے ساتھ کیا تھا جب فائز بس سٹاپ پر کھڑا بس کے انتظار کر رہا ہوتا ہے آفیس جانے کے لیے تب فائز کی نظر حریم پر پڑتی ہے جو مدرسی صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہی ہوتی ہے اور فائز کو یقین ہو جاتا ہے کہ حریم کے بارے میں جو باتیں کیاکشا بیگم نے فائز کو بتائیں تھی وہ سچ تھی لیکن بعض دفعہ انسان جو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا ہے ادھر لائبہ بھی حریم کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے حریم کی فکر ہو رہی ہوتی ہے اور اسی لیے وہ حریم کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں کاش تمہارے لیے کچھ ایسا کر سکتی جس سے فائز کی آنکھوں سے جھوٹ کی پٹی اتر جائے اور آپ دونوں کے درمیان جو دوریا آ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں کاش کہ میں فائز کو کسی بھی طریقے سے سمجھا سکوں یہ دنیا مقافاتِ عمل ہے ناصر نے جو کچھ بھی حریم کے ساتھ برا کیا تھا اب اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے ناصر اب اپنے خطام پر پہنچنے والا ہے ناصر کا انجام مہت برا ہونے والا ہے ناصر نے جو کچھ بھی حریم کے ساتھ کیا تھا حریم نے اسے بددعا دیتی اور مجدم کی آہتوں عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے ناصر کی ٹانگ کا زخم دن بے دن خراب ہوتا جا رہا تھا اور ناصر کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی ٹانگ کا آپریشن کروا سکے اور اسی لیے وہ اپنے بیوی حسنہ کے تمام زیورات چھرا کر بیچ دیتا ہے اور زیورات کو بیچنے کے بعد ناصر کے پاس جو رقم آتی ہے وہ رقم لے کر ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے اپنے علاج کے لیے ناصر کی ٹانگ کا زخم بہت حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے ایک ناصر بن چکا ہوتا ہے ناصر ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ پیسو کا انتظام کرنے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے اسی وجہ سے میرا زخم تھوڑا خراب ہو گیا ہے لیکن ناصر زخم کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہ اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ اس کا زخم کافی خراب ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے زخم کی وجہ سے کافی پریشان بھی ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ اس میں کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب ناصر سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی کوئی جھوٹی تسلی دینا چاہتا ہوں تمہارا زخم بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جائے کیونکہ تمہارے ٹانگ کے زخم کی وجہ سے زہر تمہارے پورے جسے میں پھیلتا جا رہا ہے آپریشن کرنے کے بعد اگر فوراں تمہاری ٹانگ نہ کاٹی گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت بھی ہو جائے ناصر کے تو پیرو تلت سے زمین ہی نکل جاتی ہے جب ڈاکٹر سے وہ یہ بات سنتا ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ